بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب القیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے اور آج واقعی میں ایسا ہو رہا ہے معروف مذہبی سکولر حضرت ذلفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے ہم نے حدیث پاک پڑی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جیس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں اور آج کل تو یہ بات عام ہے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں مولانا فرماتے ہیں کہ فارسی کی فقہی کتاب ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلماتے کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں اس میں کاری صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ و حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پرے شریعت کو فقد کفر تو وہ آدمی کافر ہو گیا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلماتے کفر کون کون سے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں کئی جملے تو بہت عام ہیں مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو دوسرے نے کہا کہ فلان جگہ رہتا ہوں اوہ خدا دے پچھاورے خدا کے پچھاورے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو فقد کفر تو وہ بندہ کافر ہو گیا تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنے گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زام میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے ایک صورت تو یہ ہے کہ کفریا کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خاون بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی اور اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد اس قسم کے الفاظ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تُو میری بیوی نہیں ہے اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی جائے شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ طلاق ہو جائے انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں طلاق ہو بھی جاتی ہے پتہ بھی ہے دونوں کو مگر بدنامی ہو جائے گی پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے پانچ وقت کے نمازی تحجد پڑھنے والا سب نیکی کرنے والا خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے آٹھ سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اسے میں آ کر اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں بدنامی ہو جائے گی بچے خراب ہو جائیں گے تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دی نہ رشتہ داروں کو پتہ اور نہ علماء سے پوچھ پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں تو یہ زنا کر رہے ہیں قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر دودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ قربے قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں